شیطان عمر سے بڑا جلتا تھا آئیے میرے نبی مکرم رحمت کنین نے موقع پر فرمایا انی لانزور الہ شیاطین لنس والجن خدا قسم اگر آپ لوگوں نے یہ حدیث پاک کو سہی یاد کر لیا نصاف ترمزی کی حدیث ہے آپ کو کبھی حق اور باطل میں تمیز کرتے ہوئے پریشانی نہیں ہوگی میرے نبی نے فرمایا لانزور الہ شیاطین لنس والجن قد فرومن عمر لانزور مزارے کے اوپر لانفاقیت کا ہے مزارے محال اور مستقبل کے معنی کے لئے آتا ہے میرے نبی مکرم نے انی لانزور تحقیق کا جملہ بولا تاکہ کسی کو شاکت ہوئی سے بھی نہیں ہونا چاہیے نبی کی بات میں لیکن نبی جب قسم کھائے اور آپ کو ایک بات میں اور بتا دیں بلاغت کا قانون یہ ہے کہ اسامنے جس سے آپ بات کر رہے ہو وہ اگر خالی عزین ہو تو بلا تحقید بلا تاکید کلام کی تحقیق نہیں بلا تاکید کلام کیا جاتا ہے یعنی وہاں اس کو کلام کو موقع نہیں کیا جاتا انہا انہا لام تاکید وغیرہ وغیرہ قسم شرسم نہیں کھائی جاتی دیسی دیسی بات کی جاتی ہے اور جب سامنے منکر ہو تو پھر قسم بھی کھائی جاتی ہے تاکید بھی لگائی جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کا نبی تو صحابہ سے کلام کر رہا تھا پھر نبی نے قسمیں کیوں فرمائیں میرے اسادزہ فرمایا کرتے ہیں بیٹا نبی نبی ہوتا ہے نبی کی نگاہ صووہ قیامت تک دیکھ رہی ہوتی ہے نبی کو پتا تھا اوہ یہ میرے یار تو میری بات کا بھی انکار نہیں کرتے ایک زمانہ آئے گا لوگ علل اعلان تو میری بات کا انکار نہیں کریں گے پر عمل سے میری باتوں کا انکار کر دیں گے لہذا نبی نے قسم کھا کے فرمایا فرمایا لا انظرو میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا الہ شیعاتین الہن سے وال جن کہ جن شیطان چاہے جنوں میں سے ہو یا شیطان چاہے انسانوں میں سے ہو قد فروں من عمر عمر سے بھاگ جاتا ہے آئے 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 اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میں نے آپ کو نسخے تو یہاں بتا کے رکھے ہوئے نہ اگر میں فر سے منافق کو بگانا ہوں تو کیا کرنا ہے نہیں اتنا لوئر جواب آپ کا لو زبان میں کیوں جو ہے وہ ٹیون میں کیوں آ رہا ہے اتنا ڈھیلی زبان میں اتنا ڈھیلی انداز سے کیوں آ رہا ہے دھڑلے سے جواب دیئے کرو پتہ چلے آپ کو اس چیز کا نولیج ہے منافق سے محفل پاک کرنی ہوں تو کیا طریقہ ہے ہاں نارہ حیدری علی پاک کا ورد کرو کیونکہ علی اور منافق بنتی نہیں آج آپ کو دوسرا نسخہ شیطان سے محفل پاک کرنی ہے لیکن کمال ہے میرے رسول نے دو قسم کے شیطانوں کو ڈسکس کیا فرما جنوں میں سے اور قرآن میں فرماتے ہیں اللہ جنت و الناس جنوں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اب توجہ کرو اللہ کا رسول شیطان سے بچنے کا طریقہ شیطان سے محفل کو پاک کرنے کا طریقہ اللہ کا نبی بتا رہے ہیں آقا فرماتے ہیں یہ جو شیطان ہے نا جنوں والوں یا انسانوں والوں فرماتے ہیں عمر سے باگ جاتا ہے اس لیے اس لیے اگر شیطانان شیعتین الجن والعنس سے اپنی محفل کو پاک کرنا ہو تو وہاں پر نعرہ عمر کا لگانا چاہیے وہاں پر نعرہ نعرہ عمر کا لگاتے ہوئے کہنا چاہیے سنا جاری میں نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا مولا علی سے روایت لاؤں آئیے اب مولا علی سے روایت سنیے جنابِ حضرتِ سرکار علی پاک فرماتے ہیں کُنَّا وْلَرَا اَنَّا شَيْعَوَ تِيْلُو اَنَّا شَيْطَانَ عُمَرَا يَخَافُهُ اَنْ يَجْرَهُ اِلَا مَوْسِيَةِ اللَّهُ حضرتِ علی فرماتے ہیں ہم اپنے دور میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو عمر کا ہمزاد جو جنوں اور شیطانوں توجہ ہے نا جو شیطانوں میں سیوسائے فرمایا ہوئے عمر کو وہ شیطان کُنَّا کی طرف لگانے سے خود ڈرتا ہے توجہ ہے نا میرے نبی نے فرمایا تھا نا ہر بندے کے ساتھ ایک ہمزاد ہوگا شیطانوں میں سے اور ایک فرشتے میں سے ہوگا جو اس کو نگی کی طرف رقبت دلاتے ہیں اور شیطانوں میں سے ہوگا جو اس کو برائی کی طرف بارتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں ہم اپنے دور میں کہا کرتے تھے یہ جڑے شیطان عمر دہزینہ اے ایسا گال کرنے میں ڈرنا ہے یہ اس کو یہ اس کو یہ خاق ہوں یہ جلوالا ماں صیحت اللہ اس کو خدا کی نافرمانی پہ اُبھارنے سے یہ شیطان ڈرتا ہے تیسری خصوصیت تھی مولا فروع کے آدم حضر اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی بولیے شیطان عمر سے بھاگ جاتا ہے اور ایک اور دیسے میرے نبی مکرم رحمت کونین نے فرمایا اِنَّ شیطان اللہ یہ فر رومن عمر بن الخطاب شیطان عمر بن خطاب سے راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے جس راستے پہ عمر ہو اس راستے پہ شیطان نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے یہاں علماء موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کے اندر نقیزیں آگئیں اور اجتماع نقیزین وہ حال ہے جیسے دن ہو تو رات نہیں رات ہو تو دن نہیں پتا چلا جس راستے پہ عمر ہو اگر شیطان ہو وہاں عمر نہیں جا سکتا